یہ آج بناتے ہیں بہت ہی آسان صرف 10 سے 15 منٹ میں تیار ہونے والی انڈے قورمے کی ریسیپی بہت آسان ہے اس کو بنانا اور جو اس کا ٹیسٹ ہے وہ تو جب آپ بنائیں گے آپ کو تب ہی پتا چلے گا آپ اس کی گریوی دیکھ سکتے ہیں کتنی سلکی اور سموتھ ہے بہت مزیدار ریسیپی ہے اس ٹھنڈ کے موسم میں آپ اس کو ایک بر ضرور ٹرائے کریں کھانے والا آپ کی کوکنگ کا قائل ہو جائے گا تو چلیئے ریسیپی شروع کرتے ہیں ریسیپی پسند آئے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل پہ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کے بینہ بلکل بھی مجھائیے گا تو یہاں پہ دیکھیں میں نے ایک پین لیا ہے اس میں چار سے پانچ ٹیبل سپون میں نے تیل ڈالا ہے اور تین رفلی کٹ انین ہیں وہ یہاں پہ ڈال دی ہیں تو پیاز کو صرف آپ کو رفلی ہی کٹ کرنا ہے کیونکہ ابھی ہمیں اس لئے پیسنا ہے تو آپ کیا کریں گے یہاں پہ تیل میں پیاز ڈالنے کے بعد آپ کو یہاں پہ اسے صرف سوفٹ ہونے تک ہی پکانا ہے زیادہ براؤن نہیں کرنا ہے نہیں تو جو ہماری گریوی ہے اس کا کلر خراب ہو جائے گا تو آپ یہاں پہ گیس کی فلیم لو رکھیں اور لو فلیم پہ ہی آپ کو یہاں پہ پیاز کو نہ بھوننا ہے صرف جب تک کہ پیاز آپ کی سوفٹ نہیں ہو جاتی ہے زیادہ اس کو براؤن بلکل بھی نہ کریں تو دیکھیں میں نے یہاں پہ لو فلیم پہ اسے پکایا تھا پیاز کو اور کچھ اس طرح سے ہو گئی تھی یہ دیکھیں کتنی سوفٹ ہو گئی ہے پیاز اب جو آگے کی چیزیں ہیں وہ میں اس میں ایڈ کروں گی لیکن پیاز جب سوفٹ ہو جائے گی تب کرنا ہے تو پیاز سوفٹ ہو گئی ہے میں نے گیس کے فلیم یہاں پہ بند کر دی ہے اور دیکھیں آپ میں نے لیا ہے لیسن تو آپ یہ پندرہ سے بیس لے سکتے ہیں ادرک کا یہاں پہ ایک انچ کا ٹکڑا ہے وہ لیا ہے بادام میں نے یہاں پہ دس سے بارہ لیے ہیں اور دس سے بارہ ہی لیے ہیں کاجو تو ہمیں اپنی جو گریوی ہے سلکی اور سمود بنانی ہے تو اس کے لئے آپ کو یہ ضرور لینا ہے اگر آپ کے پاس ان میں سے کاجو نہیں ہے تو آپ صرف یہاں پہ بادام کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ ڈالنے کے بعد میں نے یہاں پہ جو موٹی ہریمیرچ ہوتی ہے جو اچار وغیرہ میں استعمال ہوتی ہے تین سے چار وہ لی ہیں یہاں پہ وہ ڈال لی ہیں پتلی ہریمیرچ میں نے نہیں ڈالی ہے اگر آپ تیکھا زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ جو پتلی ہریمیرچ ہوتی ہے اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں سالے ڈالنے کے بعد آپ یہاں پہ ایک سے ڈیرھ میرٹ پہلے تیل میں ہلکا سا سوتے کر لیں گے سارے مسالوں کو اور اس کے بعد آپ کو ایک گلاس اس میں پانی ڈالنا ہے پھر ہمیں اس کی لیڈ لگانی ہے لیڈ لگا کے آپ کو اسے پانس سے چھ مینٹ اچھے سے پکنے دینا ہے تو دیکھیں میں نے اس کی لیڈ لگا دی ہے تقریباً پانس سے چھ مینٹ گزر چکے ہیں اب یہاں پہ ہم بادام کو جو ہے وہ چیک کر لیتے ہیں تو دیکھیں اس کا جو چھلکہ ہے کتنی آسانی سے نکل گیا ہے تو جتنے بھی بادام ہیں ان کا چھلکہ آپ نکال لیں اور اس کے بعد آپ کو کچھ اس طرح سے اس کا پیسٹ تیار کر لینا ہے تو دیکھیں ہمارا پیسٹ یہاں پہ تیار ہو گیا ہے اس نے تیار کرنے کے بعد دیکھیں میں نے یہ وہی برتن لیا ہے جس میں ابھی جو مسالے تھے وہ بوائل کیے تھے اب اس میں میں نے تھوڑا بٹر ڈالا ہے اگر آپ چاہیں تو صرف اسے تیل میں بھی بنا سکتے ہیں بٹر کے ساتھ ہی چار سے پانچ سپن میں نے تیل ڈال دیا ہے کیونکہ اگر صرف بٹر ڈالتے ہیں تو بٹر جو ہے وہ نیچے سے لگنے لگتا ہے اب ہمیں اس میں قورمے کے لیے تھوڑے سے مسالے ڈالنے ہیں تو میں نے تیز پتہ تین سے چار لونگ ڈالی ہے اور تین سے چار ہی ہری علاجی ڈال دی ہے گیس کی فلم دیکھیں میں نے لو رکھی ہے کیونکہ یہ مسالے نہ اچانک سے جل جائیں گے تو پہلے یہ مسالے ڈالنے کے بعد آپ کو اس سے ہلکا سا کریکل ہونے دینا ہے زیرہ بھی ڈالنا ہے مجھے اس میں لیکن ابھی نہ میں زیرہ نہیں ڈالوں گے کیونکہ زیرے پہ نہ زیادہ کلر نہیں چاہیے جب یہ مسالے اچھے سے کریکل ہو جائیں گے تو صرف ہاف ٹی سپون کے قریب میں نے زیرہ ڈال لیا ہے اور لو فلم پہ ہی زیرے کو بھی ہلکا سا کریکل کریں گے اور اس کے بعد جو ہم نے پیس تیار کیا تھا وہ ڈالیں گے اب یہ دیکھیں میرے پاس یہ وہی پانی ہے جو مسالے نہ میں نے ابھی بوائل کیے تھے تو اس کا ہی پانی میں نے ہاں پہ رکھا تھا تو یہ بول میں ابھی سائیڈ میں جتنا بھی پیس لگا ہوا ہے اس کو اچھے سے میں صاف کرلوں گی اور اس میں ڈال لوں گی اب پانی ڈالنے کے بعد اس مسالے کو ہمیں اچھے سے یہاں پہ پکانا ہے گیس کی فلم آپ یہاں پہ لو رکھئے گا کیونکہ جب اگر آپ ہائے کریں گے تو یہ بہت زیادہ اس کی چھیٹے آتی ہیں تو لو فلم پہ آپ اسے اچھے سے یہاں پہ پکا لیں جب تک کہ تھوڑا روغنہ اوپر نہیں آ جاتا ہے تو اس ریسیپی کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت کمال کی ریسیپی ہے جیسے کبھی ہوتا ہے گیسٹ وغیرہ بھی آتے ہیں کچھ سمجھ نہیں آتا ہے کہ ہم کیا بنائے تو ان کے آگے بھی آپ اس کو پیش کر سکتے ہیں بہت لذیذ لگے گا ان کو بھی اب میں نے یہاں پہ دو ٹیبل اسپون دہی ڈالا ہے دہی بس کھٹی نہ ہو اس بات کا دھیان رکھئے گا دہی ڈالنے کے بعد میں نے یہاں پہ جو کالی مرچ ہوتی ہے اس کو اچھے سے کرش کیا ہے دیکھیں پاورڈر نہیں بنایا ہے صرف کرش کر کے ہی ڈالنا ہے جو اس کا ٹیسٹ ہے وہ زیادہ اچھا آتا ہے تو میں نے یہاں پہ ون ٹیبل اسپون لیا ہے باقی آپ جتنی مرچے کھانا پسند کرتے ہیں اس کے اکارڈنگ لے سکتے ہیں ہاف ٹیسپون میں نے یہ گرم مسالہ ڈالا ہے یہ میرا اپنا گھر کا گرم مسالہ ہے جو کہ میں نے بنایا تھا اور تھوڑی سی میں نے یہاں پہ جو پتلی ہری مرچ ہوتی ہے جس میں تیزی تھوڑی زیادہ ہوتی ہے وہ ڈالی ہے اور تھوڑا سا ہرہ دھنیا ڈال دیا ہے اب یہ سارے مسالے ڈالنے کے بعد اچھے سے میں آپ پہ دیکھی اسے مکس کر لوں گی تو ہری مچ میں نے اس وجہ سے ڈالی ہے کہ یہ ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ تھوڑا سا سپائسی کھاتے ہیں تو ان کے لیے یہ اچھا رہے گا وہ الگ سے ہری مچ کا بھی ٹیسٹ لے سکتے ہیں اچھے سے دیکھیں مکس کر لیا ہے یہاں پہ میں نے ابلے ہوئے جو انڈے ہوتے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں اس طرح سے آپ کو کراوس میں کٹ لگانا ہے یہ دیکھیں تو باقی اگر آپ اپنے مرضی سے کٹ لگا سکتے ہیں یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ میں نے اسی طرح سے لگائے تھے اب میرے پاس یہاں پہ گھر کی کریم تھی تقریباً چار سے پانچ ٹیبل سپون ہے وہ میں نے اس میں ڈال دی ہے اگر آپ گھر کی کریم کا استعمال کریں گے تو بس یہ خیال رکھئے گا کہ وہ فریش ہونے چاہئے اس میں نہ گھی نہیں آنا چاہئے ہی منٹ کے لیے دم دے دیجئے گا اور اس کے بعد ہمارے دیکھیں ہاں پہ انڈا کورما بن کے بلکل تیار ہے میں نے یہاں پہ چار سے پانچ انڈوں کا استعمال کیا تھا اس گریوی میں آپ انڈے اپنے اکارڈنگ جتنے آپ کے گھر میں لوگ ہیں اسے ساپ سے ڈال سکتے ہیں آٹھ سے نو انڈوں کے لیے گریوی کافی رہے گی تو آپ اس کو ضرور بنائیں اور اپنا ویلیوبل فیڈبیک میرے ساتھ ضرور شیئر کریں آپ چاہیں تو اسے بچوں کے لنچ میں بھی آرام سے بنا سکتے ہیں بہت جل بن کے ہی تیار ہو جاتی ہے اور جو بھی مسالے وغیرہ ہیں وہ ہمارے گھر میں اویلیبل بھی رہتے ہیں تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ریسیپی ضرور پسند آئی ہوگی اب مجھے دیجئے اجازت ملتی ہوں میں آپ سے انشاءاللہ ایک اور نئی بہترین سی ریسیپی کے ساتھ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اللہ حافظ